بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نزد رحمہ ایلیگنس لرننگ فورم آج فورٹھ آف اگست ماما کو ایک سال ہو جائے گا بابا سے ملے ہوئے جنت کی سیار کرتے ہوئے بائیس اگست کو مجھے دو دن پہلے کسی نے ایک سٹوری اپنی بھیجی اور مجھے کہا کہ ضرور آپ اپنے چینل پر ڈسکس کیجئے گا اور ضرور بتائیے گا کچھ چیزیں ہیں کچھ باتیں ہیں جو انہوں نے مجھ سے شیئر کیوں کہ پلیز آپ اپنے چینل پر ضرور بتائیے گا شاید ہم میں سے کسی کی رہنمائی ہو جائے ایک ماں باب جن کی بارہ اولادیں جن میں سے آٹھ بیٹے اور چار بیٹیاں جس طرح ہمارے یہاں پاکسن کا ٹرینڈ ہے کہ جب ایک بیٹا ہوتا ہے تو وہ بھلا گلا ہوتا ہے جب ایک بوا دو ہوئے تین چار پانچ چھ سات آٹھ بیٹے اور آٹھ بیٹوں پر جو اتنا انہوں نے خوشی کا اثار کیا ہوگا جتنا ان کو انہوں نے ایک سیلیپیٹ کیا ہوگا شاید آج وہ یہ بد قسمتی سے یہ کہتے ہوں گے کہ اے اللہ ہمیں ایک ہی دیتا پر نیک دیتا یہ سٹوری کسی نے شیئر کی ہے اور بہت دکھ کے ساتھ شیئر کی اس میں تھا یہ کہ آٹھ بیٹے اور چار بیٹیاں اور جب وہ ماں باپ بورے ہو گئے ہیں تو بیٹوں نے ان کو الگ سے مکان لے کے قرائے پر دے دیا ہے کہ جی ہم میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا اور نہ رہے گا پہلا پوائنٹ دوسرا جب انہوں نے بوری ماں باپ نے ڈاکٹر پہ جانا تھا تو کوئی ایک بیٹا بھی نہیں مجود تھا لے کے جانے کے لیے انہوں نے ایک اوبر والے کو کال کی اس کو بھلایا اور اس کو پیسے دی اس کو کھا کہ جی اس ان کو لے جاؤ اس طرح ڈاکٹر پہ پورا چیک اپ پروانہ ہی ہے وہ سارا سب گائیڈ کر دیا اور انفورچنیٹلی ماں اس پوزیشن میں بھی نہیں کہ وہ اٹھ کے گاڑی تک خود بیٹھ سکے ماں کو اس نے گور میں بیٹھایا جب اوبر والا واپس لے گا ہے تو وہ بیٹا وہ بھی غائب تھا اور ماں کو جب اتارنے کے لیے وہ بیٹا بھی مجود نہیں تھا تو اس اوبر والے نے جس مشکل سے بھی ان کو بیٹھایا کیا لیکن یہ چیز کا احساس ان بیٹوں کو گب ہوگا ویسے تو مہرم اور نامہرم کا ہمارا بہت پاکسنی ڈیگ لگتا ہے کیا کبھی کسی نے سوچا کہ جو ایک عورت ایک ورد مرد سے ہی وفا کیا جو نبھاتی ہے جب ایک غیر مرد اس کو اٹھا کے چاہے مجبوری میں اٹھا کے بیٹھا رہے ہیں اس پر کیا دل پر کیا گزرتی ہوگی کیا وہ بیٹھے اس بات پر جو آپ دے سکتے ہیں ایف کا احساس وہ بیٹھے جواب دے سکتی ہے کہ جب ماں باپ کو راتوں کو آدھی رات کو ماں کو باپ کو ضرورت ہوتی ہے وہ بیٹھے غائب ہوتی ہیں کس حق سے وہ بیٹھے کہہ سکتی ہے کہ ہاں ہم آپ کی اولاد ہیں کس حق سے وہ بیٹھے ماں باپ سے جائدادوں میں حصہ مانگتی ہیں میرا ان آٹھ بیٹھوں سے سوال ہے کہ بیٹھا آپ لوگ پہلے ان میں سے انٹریسٹنگ بات ایک اور کہ وہ جو بزرگ تھے یا وہ جو بزرگ ہیں وہ بھی بینکر رہے چکے ہیں برانچ بینک کر چکے ہیں بیٹھا بھی بینکر ہے اور بیٹھے اچھی ہاں سے پوزیشنز میں ہیں کچھ بیٹھے گورنمنٹ اوفیشنز ہیں کیا وہ بیٹھے کبھی اس بات کو سوچیں گے کیا وہ اس بات سے کب تک آنکھیں بند کر لینے سے کہ ابھی تو ہمارا وقت ہے ابھی تو ہمیں بیوی بچوں کو دیکھنے آپ اپنے بورے ماں باپ کو کب تک اکنوڑ کریں گے میں شروع میں میں نے ذکر کیا کہ ماما کو ایک سال میں اس بات سے آج کی سٹالی شیئر کرنے کا اور ماما کے نام لینے پہ ایک یہ تھا کہ شاید ماما ابھی بھی اس بات سے خوش ہوں گی کہ ہاں میری بیٹی نے جو ایک کام شروع کیا تھا وہ ابھی تک اس پہ لگی ہوئی ہے میری مدر میں بہت اچھی چیزیں جو میں آج شیئر کچھ اور باتیں کروں گی میں بہت دفعہ پہلے بھی بتا چکی ہوں وہ اچھی بات کو ضرور شیئر کرتی تھی وہ ہرے کو ایک اچھا مشورہ دیتی تھی ہمیشہ وہ یہ بات کرتی تھی لیکن کہ اگلہ جیسا بھی کرے آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے ہمیں اگلے سے صلح رحمی سے بات کرنی چاہیے ہم اگر دیکھیں میں ماما کا آج بھی میں یہ بات سوچ رہی تھی اور اپنے گھر کے سکون میں ماما کا بہت میجر ہاتھ بابا ہمیشہ کہتے تھے تم ماما کرتی ہو تم ماں کو ہمیشہ اور ریگارڈ کرتی ہو اور میں ہمیشہ بابا سے کہتے تھے کہ جب آپ بزنس سے تھا کہ ہارے گھر آتے although آپ کا بھی رول رہا لیکن جب آپ گھر آتے تو آپ کو ماما کبھی بیٹی پہ کر ہماتین کی طرح سر پہ پٹا باندے سر پہ پٹا باندہ ہوئے گندے میلے کچھ ایلے کپرے پہنے ہوئے no never ماما تو شروع سے ایک پرینسیس ماما تو شروع سے ایک وہ شخصیت کہ جو میرے ہاتھ سے اللہ صلی اللہ میں ماما کو کبھی کبھی کہتی مجھے لگتا ہے کہ آپ کے اندر نہ کوئی پری شہزادی اور مجھے کبھی کبھی لگتا تھا کہ ماما نورمل ایک ہومن بین سے بہت الگ نہ کبھی حصہ نہ لوگوں نے بہت کچھ کہا بہت زیادتیاں کرنے کی کوشش کی بہت ہمیشہ ان کے موں سے ان لوگوں کے لئے بھی دعا نکلی اور جب میں نے دو دن پہلے یہ سٹوری سنی ایک ماں باپ کی سٹوری تو مجھے لگا کہ ان لوگوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی جب ماں باپ چلے جاتی ہیں تو کوئی بھی آپ کے لئے دعا کرنے والا نہیں ہوتا یہ ماما باپ کی دعا وہاں سے بھی لگتی ہے اگر آپ لوگوں نے ماں باپ کے ساتھ اچھا بیئیو کیا ہو ماں اور باپ وہ ہستی ہیں کہ جو ہم چاہتے ہوئے بینا ہم اس کو کوئی سبسٹیٹیوٹ کوئی آلٹینٹ کوئی کہہ ہی نہیں سکتے اور ایک اور چیز جو مجھے آج بہت اچھی طرح سے فیل ہوئی کہ چاہے آپ کو کوئی بھی ایڈاپٹ کرنا چاہے چاہے آپ کو کوئی کتنا مرضی کہہ لے لیکن اگر میں اپنی آپ کو دیکھوں تو مجھے لگتا کہ کبھی مجھے پہ بچپن میں اپنی مدر کو ہنسی تھی کہ کہ مجھے کوئی ایڈاپٹ کر بھی لیتا تو میں ایڈاپٹ کرنا چاہے اتنی ایسی نکتی جو آپ نے مجھے بنایا کیونکہ بیسکلی ان لوگوں نے مجھے بہت سٹرانگ بنایا ماما بابا نے میرے اوپر بہت ایفرٹ کی ماما کر جو میں آپ کو بات بتا رہی تھی جو میں آپ سے شیرنگ کر رہی تھی اگر دیکھیں تو پورے دن کے بعد بابا جب سکے آ رہاتے تو ماما ہمیشہ کوئی فریش مور بھی ملتی ماما ہم کو وارم ویلکم کرتی بابا کو کھانا خود سر کرنا بھنڈیا روٹی خود بنانا اور ایک ہمیشہ چہرے پر سمائل ہوتی تھی بات آج کی ہوادین آج کی جو بیگمات ہیں جو کل کی ماں ہیں آج بھی شاید وہ ماں ہیں لیکن کیا وہ یہ سوچیں گی کہ آج وہ جو میں بارہ بچوں کی ماں کی سٹوڑی بتا رہی ہوں انہیں کبھی اس بات پر احساس ہوگا یا شاید ماں کے جانے کے بعد بھی نہ ہو لیکن ایک وقت ایک دن ایسا آتا ہے جب آپ کی اپنی اولاد آپ کو اٹھا کے وہاں پھینکتی ہے جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے پلیز اگر ان بارہ میں سے کوئی ایک بھی دیکھ رہا ہے تو میری بہت ہمبر لیکویسٹ میں ماں باپ کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا پیسہ دولت ماں باپ کچھ نہیں چاہتے کچھ ساتھ لے کے جاتے ہیں ہمارے دیکھا جائے تو بہت بڑے بڑے اگر میل آنر اور بہت بڑی بڑی سٹوڑیس ہیں کوئی کچھ نہیں لے کی گیا جو ساتھ جاتا ہے وہ آپ کا کچھ ہمارے روئیوں ہوتی ہیں جو ماں باپ کو زندہ ختم کر دیتے ہیں اور ماں باپ کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ دنیا سے خدا حافظ کہہ دیتے ہیں تو پلیز جو ماں باپ آپ کے مجود ہیں ان کو ٹائم دے ان کو سمجھیں ان کو بوجھ مت سمجھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا تھا کہ جب میں نماز پر رہا ہوتا اور میں سجدے میں ہوتا میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں نماز کو چھوڑ کر اپنی ماں کے پاس آ جاتا ہوں یہ کہنا بہت آسان ہے کہ کیا مصیبت ہے کہ کہنا بہت آسان ہے کہ یہ مسئلہ کب ہر لوگا یہ کہنا بہت آسان ہے کہ تم تو نوکری پر جاؤ تمہارے تم نے اپنے بیوی بچوں کو نہیں کھلانا پر آپ کچھ بھی کر لیں لیکن اگر آپ اپنے ماں بہت کو خوش نہیں کر پا رہے آپ کی وجہ سب کے ماں بہت تکلیف میں دکھ میں ہیں تو کل کوئی سکھ نہیں مل سکتا تو ان بارہ بچوں سے ان بارہ بہن 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 سے جو آٹھ بیٹے اور چار بیٹیاں کہ میرے حصے میں ماں آئی جس کی حصے میں ماں آتی ہے وہ بہت سوش خسمت ہوتا ہے تو پلیز ماں بہت کا حصے پٹیاں نہ کریں ماں بہت کو ایک بوجھ نہ سمجھیں کہ ماں بہت کو کرائے کے گھر پر چھوڑ کے تھوڑے سے پیسے ماں بہت پر ہرچ کر کے سمجھے کہ آپ اپنا فرض اپی ذمہ داری ادا کریں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہا جاتا ہے کہ ماں کی ایک رات کا بھی ہم بدلہ نہیں دے سکتے جس ماں نے بارہ بچوں کو پیدا کیا بارہ بچوں کو مطلب اس نے ساری عمر اپنی لگا دی ہر ماں اسے ہی کرتی ہے لیکن کچھ ہماری سوسائٹی میں جو سوکولڈ مدر سے جو شاید آج تو ہی دعویٰ کریں کہ ہاں جی ہم ہم بھی اچھی ماں یا ہماری اپنا اپنے بیٹوں سے کلیم کریں بہت کل کو وہ ماں ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی کل کو وہ بیٹوں کو یہ نہیں کہہ سکتی کیونکہ جبکہ انہوں نے کسی کی ماں کے ساتھ اپنے ہاون کی ماں کے ساتھ اگر یہ سلوک کیا ہو تو کبھی بھی سرحرو نہیں ہو سکتی سیرف ایک جاتے جاتے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں میں سے جن کی ماں ہیں اس بات کو سمجھیں کہ ماں باپ کوئی بوجھ کوئی تکلیف کوئی پین نہیں ہوتے مار باپ تو وہ سنکھ وہ راہت ہوتی ہیں جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ اگر ہم آئی ساتھ نہ ہو تو ہم کیسے رہیں گے اپنا بہت سارا یا رکھیں اور بہت ساری دعائیں کریں کہ ماما بابا جنت میں بہت اچھی لائف بہت ہیپی لائف ام شور وہ بہت اچھی جگہ بھی ہیں بہت پرسکون ہیں اور دنیا میں انہوں نے ہمیشہ آسانیاں باٹی دعا کریں کہ اللہ اللہ مجھے بھی وہ تفیق دیں اور مجھے بھی وہ سبر دیں جو میری ماں میں سبر دیں آمین